السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو ہے حمل کے دوران بچے کی حرکت محسوس کرنے سے متعلق ہے کہ بچے کی حرکت کب کب محسوس ہوتی ہے کون کون سا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو حرکت فیل نہیں ہوتی یا کون سا ایسا ہے کہ جب فیلنگز ہیں جب آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو فوراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے چاہیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اکثر کوششن میں آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ زیادہ حرکت فیل نہیں ہوتی یا بچے جو ہے وہ آپ کو پرابلمز کا پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے یہ بہت کومن کوششن ہے مدرز اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ ہمارا بچے کی حرکت بہت کم ہے یہ مجھے بہت حرکت فیل نہیں ہوتی تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے اس ویڈیو میں کور کریں گے ہماری پرگننسی سے ریلیٹیڈ پلی لیسٹ کو وچ کر لیں اس میں تقریباً پرگننسی میں جو جو پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کا سبھی سلوشن پر بات کی جاتی ہے اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی تقریباً سارے پوائنٹس کو آہستہ آہستہ کر کے کور کریں گے پرگننسی سے ریلیٹیڈ اس کے بعد نیوبارڈ بیوی سے ریلیٹیڈ بچوں کی ایڈوکیشن بچوں کی تربیہ سے ریلیٹیڈ ہر پرابلمز کو ہم کور کریں گے ہمارے چینل مادر ڈائری میں اس لئے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفکیشن بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ہی میں آگے چلوں گی جب آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گی آپ نے ویڈیو کو لائک کر لیا ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں ایک پریگننٹ ریڈی 18 سے 24 ہفتے بعد اپنے بچے کی حرکت کو محسوس کرنا شروع کرتی ہے جیسے جیسے پریگننسی کا دورانیاں بڑھتا ہے ویسے ہی بچے کا ہلنا جھننا زیادہ واضح ہونے لگتا ہے زیادہ تر عورتوں کو حمل کے بیسویں ہفتے کے آس پاس بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اگر یہ آپ کا پہلا حمل ہے تو شاید بیسویں ہفتے کے کچھ عرصے بعد آپ کو حرکت محسوس ہو اگر آپ پہلے حملہ رہ چکی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بیسویں ہفتے سے پہلے ہی حرکت محسوس ہونے لگے یہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے اب ہم اس میں کچھ پوائنٹس کو کور کریں گے پہلا پوائنٹ پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس کرنا کیوں ضروری ہے پیٹ میں بچے کی حرکت سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے اگر آپ کو محسوس ہو کہ بچہ حرکت نہیں کر رہا یا اس کی حرکت کم ہوتی جاری ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک نارمل تبدیلی ہو کیونکہ تمام صحت مند بچے تھوڑے تھوڑے دیل کے لیے دن یا رات خاموش رہتے ہیں یعنی سوتے رہتے ہیں اور یہ دورانیاں کم سے کم بیس سے چالیس منٹ کا یا زیادہ سے زیادہ نوے منٹ کا ہو سکتا ہے اگر کچھ گھنٹوں تک یہی حالت برقرار رہے اور بچے کی حرکت محسوس نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیٹ میں بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ ایسی صورتحال میں آپ اپنی ڈاکٹر سے کنسل کریں نمبر سیکنڈ پیٹ میں بچے کی نارمل حرکت کیسی ہوتی ہے ہر روز اپنے بچے کی حرکت سے باخبر رہنا اچھی عادت ہے جیسے جیسے آپ کا بچہ پروش پائے گا حرکتوں کی تعداد اور قسمیں بھی تبدیل ہوتی جائیں گی حاملہ خواتین کو بچے کی چھوٹے یا ممولی حرکت محسوس نہیں ہوتی جیسے کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو کھینچنا لیکن حمل کے اٹھائیس ہفتوں کے بعد وہ بچے کو ٹانگیں چلاتے کروٹے بدلتے اور شاید ترپیب میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی ہیں یہ تمام حرکات حمل کے آخری ماہ میں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں اور ڈیلیوری تک ان حرکات کو جاری رہنا چاہیے نمبر تھرڈ بچے کا حرکت کم کرنا کسے کہتے ہیں یہ بچے کی نارمل حرکت کتنی ہو سکتی ہے یہ تیہ نہیں ہے کہ ایک صحیحت مند بچے کیلئے کتنی حرکت کرنا نارمل ہے اس لئے یہ اہم ہے کہ آپ حمل کے دوران اپنے بچے اور اس کی حرکت کے انداز کو نوٹ کریں کیونکہ بچے کی حرکت میں تبدیلیوں کا جانا بہت ضروری ہے اور ایک ماں اپنے بچے کو خود سب سے زیادہ بیتر جانتی ہے کہ شروع سے اس کا بچہ کتنی اور کیسی حرکت کر رہا تھا کئے عورتوں میں بچوں کی حرکات ایک جیسی رہتی ہیں اور کچھ میں وقت کے ساتھ ساتھ حرکت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ڈاکٹر کے مطابق ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک صحت من بچہ اپنے معمول کے ہلنے جھولنے کے وقت بھی دو گھینٹوں کے دوران دس دفعہ سے کم حرکت کریں نمبر فور حمل کے دوران بچے کی حرکت معمول سے کم محسوس ہونا اور اگر کم ہو تو کیا کرنا چاہیے اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اگر آپ چل پھی رہیے اور کام کرنے میں مصروف ہوں تو آپ کے بچے کی حرکت کم محسوس ہوتی ہے یا اگر بچے کی آمل بچے کے آگے ہو تو بھی بچے کی حرکت محسوس کرنا مشکل ہو سکتا ہے اگر حمل کے چوبیس ہفتے سے پہلے کچھ گھینٹوں تک پیٹ میں بچے کی حرکت کم محسوس ہو تو آپ کو جلد جلد اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے لیکن اگر چوبیس ہفتوں کے بعد بچہ اپنے معمول کی نسبت کم حرکت کر رہا ہے تو آپ کو کچھ کھانا پینا چاہیے میٹھی چیز کھانا زیادہ بہتر ہے پھر آپ خموشی سے لیٹ جائیں بائیں کروٹ پر لیٹنا بہتر ہے آپ کو سکون سے لیٹنا چاہیے فون یا کسی اور کام پر دھیان نہیں دینا آپ کو ایک سے دو گھنٹے تک اپنے بچوں کی حرکتوں پر توجہ رکھنی ہوگی بہتر ہے کہ آپ بچے کی حرکتیں گنیں ایسا اس وقت کریں جس وقت آپ کا بچہ پہلے حرکت کرتا ہے اگر پھر بھی بچے کی حرکت محسوس کرتا ہے تو جلد سے ڈاکٹر کے پاس جائیے لیکن اگر آپ بچے کی حرکت گننے کے بعد آپ کو اتمان ہو جائے کہ آپ کو بچے کی حرکتیں محسوس ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رافتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے یعنی کونسی ایسی کنڈیشن ہے ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے جس کو فیل کر کے آپ کو فوراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے یہ بتانے سے پہلے پھر میں کہوں گے کہ اپنی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اگر چوبیس گھنٹوں سے زیادہ آپ کو بچے کی حرکت محسوس نہ ہو تو آپ کو فوری طور پر اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر بچے کی حرکتوں کے انداز کے بارے میں آپ کی فکر مندی یا بے یقینی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں تو رہنمائی کے لیے آپ کو تب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یعنی اگر آپ اکما ہے آپ کو خود ہی فیل ہو کہ آپ کے کچھ عجیب سا فیل ہو کچھ ڈیفرنٹ ہو اور آپ کو اس کے یقین بھی نہ ہو یعنی کہ آپ بے یقینی سی کیفیت میں ہو تو ایسے ماں کسی سے پوچھیں گے یہ کہیں گے تو یہ آپ کو نہیں سئی اس کا کلیر آنسر ملے گا کیونکہ اس کا کلیر آنسر آپ کو خود پتا ہے کہ پہلے آپ کو کیسے فیل ہوتا تھا آپ کیسے فیل ہو رہے اگر آپ کو کچھ بھی ڈیفرنٹ چین فیل ہو تو تسلی کے لیے فوراں ڈاکٹر سے کنسل کر لیا کریں پرگننسی ایک ایسا پیلید ہے جس میں آپ کو بہت اکٹیو رہنا پڑتا ہے آپ کو ہر چیز کو چیک انبالے سکنا چاہیے آپ کا جو رگولر ہر چیز کی ہے پین ہے چاہے بچے کی حرکت ہے چاہے آپ کی کمر میں پین ہے یا پھر آپ کی سانس ہے چلنا پھرنا ہے سب کچھ ہے ہر چیز آپ کو ایک نورمل رہتا ہے پین ہے سب کچھ ایک نورمل بریننسی میں رہتا ہے لیکن جیسے ہی آپ انیوزیل کو چین فیل کریں تو پھر آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے اچھی ویڈیو آپ کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کرنا مطبولیں اگر آپ کو ہم ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو بھی نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے اور اگر آپ کو کسی اور ٹائپ کی ویڈیو بچائیے یعنی کوئی آپ سے کوئیسن ہے جس کے آپ آنسر جانا چاہتی ہیں تو بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ میں آپ کے ہر کوئیسن کا رپلائے کروں گے اپنا بہت رہا رکھے گا ہمیں اپنے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ